اب یہاں پر ہم نے دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں ایف کنڈیشن کا استعمال کیسے آنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر دیکھئے کہ میں نے ایک آپشن بنا رکھا ہے لون آن آف کا اور یہاں پہ یس نو کا بٹن ایٹ کرائے ہوئے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیسے کیا اس کو کرنے سے پہلے ہم اس کام کو ختم کر دیتے ہیں تو میں نے بتایا تھا کہ ڈیٹا میں جا کے ڈیٹا ویلیڈیشن پہ کلک کریں گے اور یہاں سے جا کے اس کو ہم کر دیں گے کلیر اور اس کو ہکی کر دیتے ہیں یہاں پر میں کلک کر کے اپلائی کرنے والا ہوں ایک فورمولا جو کہ ہم نے پہلے بھی سیکھا ہے ہم کیا کریں گے یہاں سے کلک کر کے سم کریں گے اور سم کرنے کے بعد یہاں پر سے کلک کر کے اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے اس کے ساتھ اور ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہم اس کے یہاں پر ایک عدت لگائیں گے ڈالر اور دوسرا ڈالر لگائیں گے اس کے بیچ میں ہے جس سے یہ solve ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں سے پکڑ کے drag کریں گے اس کو یہاں تک اور اس کے بعد drag کریں گے اس کو پکڑ کے یہاں سے لے کے یہاں تک تو جس سے کیا ہوگا یہ پوری کی پوری sheet ہماری solve ہو جائے گی لیکن یہاں پر ایک question ہے question یہ ہے کہ کیا تمام employees نے loan apply کیا ہوا تھا تو loan کی قسط دیں گے پہلی بات دوسرا question یہ ہے کیا سب کی salary اتنی ہے کہ جس کے اوپر tax apply ہونا چاہیے صحیح ہے تو اب یہاں پر اس کا پہلے ہم solution نکالتے ہیں loan والے کا مثال کے طور پہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ loan on off کا ایک button بنایا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے select کر کے اس column کو یہاں سے ہم جائیں data کے اندر data سے جانے کے بعد data validation پہ click کریں اور یہاں پہ list کا option لے کے click کریں yes 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 اس میں y capital لکھا ہے میں نے comma no no اور no کا n capital لکھا ہے میں نے ok کر دیا اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جس کے آگے میں کروں yes تو اس کی loan کی kis calculate ہو اور جس کے آگے میں لے رہا ہوں no ان کی kis calculate نہیں ہونی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا دیکھئے اگر میں نے جس کے آگے no کیاوا ہے اس کی بھی kis calculate ہو رہی ہے loan کی اور جس کے آگے میں نے no کیاوا ہے اس کی بھی kis calculate ہو رہی ہے yes کی آواز کے آگے بھی calculate ہو رہی ہے kis loan کی تو اب یہاں پر جو formula لگ رہا ہے اس کو میں کیسے کروں اس طرح یہ تھوڑا zoom کر لیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ بھائی یہاں پر تو kis اس کی calculate ہونی چاہیے جس کا status yes ہے اور جس کا status no ہے اس کی کس calculate نہیں ہونی چاہیے یہ مطلب formula run نہیں ہونا چاہیے تو further یہاں پہ if کا condition کا استعمال کریں گے اب میں یہاں سے اس چیز کو copy کر کے لے جاتا ہوں ایک not pad کے اندر سمجھانے کے لیے آپ کو دیکھیں ابھی یہ formula لگا ہوا ہے اور اس formula کا مطلب کیا ہے کہ do sum sum کرو اس cell کو multiply کرو اس cell کے ساتھ اب whatever کوئی بھی condition ہو کچھ بھی ہو وہ تو یہی کام کرے گا ٹھیک ہے نا وہ یہی کام کرتا رہے گا all time always یہ کام ہوتا رہے گا لیکن اب میں اس کو control کیسے کروں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس cell کا نام کیا ہے جس میں yes no کی condition لگی ہوئے اس cell کا نام ہے i8 hi8 i8 تو i8 جو میرا cell ہے اس cell کے مطابق مجھے اس کو کرنا ہے control تو میں یہاں پہ if کی condition کا استعمال اسے کروں گا equal to if start bracket اور جیسے start کرو bracket کو check کرو i8 کو check کرو i8 cell کو کیا اس کے اندر value equal to ہے اور کیونکہ check کرنا yes اور no کو تو yes پہ ہمیں formula کو run کروانا ہے اور no پہ formula کو run نہیں کروانا ہے تو yes جو ہے y e s ایک string ہے character ہے تو character کو check کرنے کے لیے ہم لگائیں گے double quote اور اس میں لکھ دیتے ہیں yes double quotes کو over کرتے ہیں یہاں پہ تو کیا کرو پہلی condition اگر ایسا ہے i8 کی value yes ہے تو پھر یہ والا formula run کرو اور اگر ایسا نہیں ہے یہاں پہ اب ایک اور چیز سمجھاتا ہوں کہ جب ایک formula کے اندر دوسرا formula لکھا جا رہا ہوتا ہے تو شرف شروع میں equal کا sign آتا ہے کیونکہ وہ execute کرتا ہے formula کو بیچ پہ جتنے بھی formula use کریں گے وہاں پہ formula direct لکھے جائیں گے equal کا sign لگانا نہیں ہے ورنہ وہ error دے گا اچھا اب ہم نے کہا اگر i8 کی value yes ہو تو اس formula کو run کرو otherwise یہ تو ہوگا کب جب condition true ہوگی اور جب condition true نہیں ہوگی تو کیا ہوگا یہاں پہ zero ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا ہے بات اب اگر میں اسی بات کو نیچے کھول کے لکھوں اگر ہم کہہ رہے equal to if start condition 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 اور condition کو ہم کہہ رہے کہ اگر condition جو بھی ہے equal to ہے yes کے اگر condition true ہے تو true والا code run کرو false ہے تو false والا code run کرو بات سمجھ میں آرہی ہے نہیں آرہی ہے مطلب if condition condition کیا ہے yes yes ہے sell کے اندر اگر yes ہے تو یہ والا code run کرو یہ والے code کی جگہ پہ آپ نے کیا لکھا ہے یہ والا formula لکھا ہے اور اگر yes نہیں ہے کچھ بھی ہے تو پھر یہ والا code run کرو اور اس code کی جگہ پہ آپ نے کیا لکھا ہے zero لکھا ہے ٹھیک ہے آئی اب اس پورے formula کو ہم اٹھا کے یہاں سے copy کر لیتے ہیں copy کر کے ہم یہاں پہ لے جا کے کہاں پہ لکھیں گے اس کو ہم لکھیں گے loan والے section میں اس formula کو یہاں سے اٹھا دیتے ہیں اور یہاں پہ اپنا formula past کر دیتے ہیں تو same formula جو میں نے وہاں پہ لکھا تھا وہ یہاں پہ لکھ دیا اب directly بھی یہاں لکھ سکتے ہیں لیکن میں نے وہاں سے آپ کو سمجھانے کیلئے لکھا اور یہاں پہ لکھیں میں نے paste کر دیا اب اس کے بعد جیسے enter کیا تو اس کو میں نے yes کر دیا تو یہاں پہ چونکہ yes ہے تو یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے calculate ہو رہا ہے اب اس formula کو drag کیا میں نے accordingly تو میں نیچے تک اس کو drag کرتا ہوا لے گیا تو اب آپ یہاں پہ note کریں گے کہ جہاں پر yes ہے اس کے آگے تو kist calculate ہو رہی ہے جہاں پر no ہے وہاں پر کوئی kist calculate نہیں ہو رہی ہے further check کر لیتے ہیں کہ اگر اس کا tax calculate کرانا ہے تو میں yes کر لیتا ہوں تو دیکھیں kist calculate ہو گئی اور اگر میں اس کو یہاں سے کر دیتا ہوں no کر دیتا ہوں تو kist بھی calculate نہیں ہو رہی ہے تو اس طرح سے ایک cell کے ذریعے دوسرے cell کے formula کو control کر سکتے ہیں اور آپ اپنا جو if کی condition کو use کرتے ہوئے اس طرح کے کئی task microsoft excel سے کروا سکتے ہیں